انسپیکٹر جنرل آئی جی اسلام آباد پولیس اکبر ناصر خان نے اسلام آباد میں بلوچ مظاہرین پر پولیس تشدد کے معاملے پر کہا ہے کہ ہم نے چھ گھنٹے سبر کیا اور طاقت کے استعمال سے گزیر کیا پولیس یہ خلاف طاقت کا استعمال ہوا تو اپنے حفاظت کیلئے یہ سب کرنا پڑا اپنے بیان میں آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر نے کہا ہے کہ کسشتہ رات بلوچ مظاہرین نے ساتھ گھنٹے مذاکرات کیے گرفتار کی گئی تمام خواتین کو رات ہی رہا کر دیا گیا تھا اکبر ناصر خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد دارالحکومت ہے یہاں بہت سے غیر ملکی وقت آئے ہوئے ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی اور ہماری جانے خطرے میں ہو مظاہرین سے بچنے کے لئے جو کیا یہ سب ناخشگوار تھا آئی جی اسلام آباد میں مزید کہا کہ جنرل نے کونسٹیبل اور اس کے بیٹے کو شہید کیا وہ بھی باہر تھے ہم نے کچھ لوگ بنوں سے پکڑے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اکتر مینگل نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا لونگ مارچ گزشتہ رات اسلام آباد پہنچا جہاں لونگ مارچ کے شرطہ پر تشدد کیا گیا اپنے بیان میں سردار اکتر مینگل نے کہا ہے کہ لونگ مارچ میں شامل خواتین بچوں وزرگوں پر لاتے چارج کیا گیا اگرہ حکومت کا قیام صاف شفاف انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے تمام حکومتوں کو سمجھانے کی کوشش کی بلوچستان تنازع کا واحدہ سیاستی مذاکرات ہے سربراہ بی این پی نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو بلوچستان کے تنازع سے ارہدہ ہی نہیں کر سکتے بلوچستان میں انسان حقوقی پامالیوں کو وہاں کی لوگوں کا مقدر بنا دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ہر فورم پر لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں کی ہیں ہم سمجھتے ہیں لاپتہ افراد کا مسئلہ فردے واحد کا نہیں ایک انسانی مسئلہ ہے ترجمان مسلم لنگ نون کا کہنا ہے کہ نون لنگ کے ملک بھر میں امیدواروں نے کاغزاتے نامزدگی جمع کروانے شروع کر دیئے ترجمان نے بتایا ہے کہ شیباز شریف نے پارٹی امیدواروں کو بزشتہ روز کاغزاتے نامزدگی جمع کرانے کی بات دابتہ اجازت دی تھی ہر امیدوار کو کاغزاتے نامزدگی جمع کروانے پر پارٹی کے متعلقہ زیلہ صدر کو حلف نامہ جمع کروانے کا پابند کیا گیا ہے ہر امیدوار کو تحریری حلف نامہ دینا ہوگا وہ پارٹی ٹکٹ نامنلے پر کاغزاتے نامزدگی واپس لے گا ترجمان مسلم لنگ نون نے کہا ہے کہ ہر امیدوار کو 22 سسمبر تک پارٹی زیلہ صدر کے پاس حلف نامہ جمع کروانا لازم ہے اس سے قابل ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغزاتے نامزدگی جمع کروانے کا سلسطہ بچ سے شروع ہو گیا تھا امیدوار 22 دسمبر تک کاغزاتے نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں امیدواروں کی ابتدائی فیرس 23 دسمبر کو جاری ہوگی اس تحقام پاکستان پارٹی کی راہنما پر دو ساشی قوان کو میں سمنے کی حلقہ انہیں ستر سے آلکور سے انتخابات میں حصہ لیں گی اس حوالے سے پھر دو ساشی قوان نے کاغزاتے نامزدگی حاصل کر لیا ہے اور وہ کل حلقے کے ریٹرننگ افسر کو کاغزاتے نامزدگی جمع کروائیں گی اس سے قابل ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغزاتے نامزدگی جمع کروانے کا سلسطہ بچ سے شروع ہوا تھا چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نے عام انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی نے کاغزاتے نامزدگی حاصل کر لیے سادق سنجرانی اینے دو سو ساٹھ اور صوبہ اسمبلی حلقہ بچی سے امیدوار ہوں گے اس سے قابل ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے کاغزاتے نامزدگی جمع کروانے کا سلسطہ شروع ہو گیا ہے امیدوار بائیس دسمبر تک کاغزاتے نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں امیدواروں کی ابتدائی پہرش سی دسمبر کو جاری ہوگی الاوازی الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سمیت ریجسٹر ایک سو پہ چھتر سیاسی جماعتوں کی فہرت جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات دو ہزار چوبیس کے لیے دابطہ اخلاق بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق سیاسی جماعتیں امیدواران اور الیکشن ایجنٹ نہ ہی کسی ایسی رائے کا اظہار کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کریں گے جو کسی بھی انداز میں نظر یا پاکستان یا پاکستان کے خود مختاری سالمیت اور سلامتی کے خلاف ہو یا اخلاقیات یا امن و امان کے خلاف ہو